موسیقی 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 جیویں تانا کٹ دا ہے کسے وڈے درکھر دا ہنے ایری نار ترتی تے دکھا دم توڑ گئے او دے پرانے حمد کی تھی خواجہ غنی خانے اس نے بھی گروہ بوبین سنگھ مہارا جی دے سامنے جدو اپنی شاتی کی تھی ایک سوک دا ہویا تیر سچے پانچھا را دی شاتی کے سکہ نکل جے نار خاندے لاغے اے وی دکھا اور دم توڑ گیا خواجہ محمود علی تیسرے دی حمد نہیں پئی جو گروہ بوبین سنگھ جی دے سان مکوندہ اتھوں پوڑیاں تو تھلے اتھر کے دیوار دے سائے بچھے تندتے نارز اگلا کے اپنی جان بچا کے خواجہ میں جا بڑے گروہ بوبین سنگھ صاحب جی نے زفر نامہ لکھے ہتے بیچے تھی انہوں جے بری کی نار پڑی ہے پتہ چل گیا ہے پھر زفر نامہ ایک کتھانتے نہیں لکھے گی اس سارے در سارا زفر نامہ دین نے کانگلیچ نہیں لکھیا گیا اے دے پہلے شیر گروہ بوبین سنگھ جی نے چمکور دی لڑائی لرن کو پچھو جدوں آپ مچھی وڑے بچ پہنچے اوٹھے گردیب نے پہلے شیر لکھے اوٹھے بچوں لکھ دے نے کہ آرنزیب میں دیکھ رہا ہاں تیرے نوجوانہ انہوں تیرے ہاں بہادرہ انہوں میں دیکھے جی نے وڑے وڑے بہادری دینگا مار دے سن جدوں میں انتے حملہ آور ہوئے تیرے ایک جرنیل دا محمود ایک ہے میں اسنوں ایک تیر دیتا ہے بکش ہے دوسرا تیر میں غنی خانوں مارے تیسرا تیرا نامور جرنیل خواجہ محمود علی حضور اسنوں مردود لکھ دے نے فارسی دا شبد مردود مطلب ہے رد کیتا ہویا جیڑا اکال پرخدی درگاہ بکیو ردیا جیا ہوئے اسنوں مردود کہنے گروہ بوبین سنگھ کہنے دے نے میں تیرے اس جرنیل دا نہیں موں بیکھیا جے کہتے اس مردود انوں میں تک لئی دا باجہ ہمارے ساتھ گروہ کہنے دے نے ایک تیر میں انوں بھی بکش دیندہ واؤ ساتھ گروہ یہ تیری ہی مبارک زمان کی شبد نکل سکتا ہے کہ تیر بھی دی اگر کسے انوں یہ تیر ماریا جاندہ ہے تو حضور کہنے دے نے یہ بھی میری بلوں بکش سمجھی جائے جو گروہ دے دستے مبارک بچوں نکلے وہ سب کچھ ہی پرشاہد ہندے وہ سب کچھ ہی دیا ہندی ہے وہ سب کچھ ہی رحمت ہندی ہے وہ سارا کچھ قبول کرنے یوگ ہندے ساتھ گروہ جیون دے 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 تامی مبارک وہ جے اتابق شہدی ہو جائے تو اس تو بڑی کے لی بات ہے ساتھ گروہ جے خواجہ میں مہود علی گروہ گوبن سنگھ دے پیردہ نشانہ بندہ آج یہ تیہا سوچ او دا بھی ذکر کینگیاں شبدہ میں چوندہ ساتھ گروہ جیون مردود نہ کہنا پہنگا خواجہ مردود علی اپنی جان بچا کے دوڑ گیا انہیں حمد نہیں پہنگی وجیر خواہ دی کہ وہ اپنی ارجمتانو اگے ود آوے اور چمکار دی ہوئے لیوتے حملہ کرے ان وجیر خانے آکھا انہیں کلے دو کلے علی سارنا تکرے ہو کے اکو باری حملہ کرو کیونکہ کوئی اکلہ دو کلہ اگے ودنواستے تیار نہیں ملے کوٹلیے تھے اپنی بہادیدہ مزارہ کر گئے انہیں بارے بھی کچھ کریں انہوں جی کر آیا ملے کوٹلہ مسلم ریاست بڑی دیر تو ہندوستان بچ قائم ہوئی اور مغل سلطنت حکومت وچینہ دا بڑا دب دبا بنیا رہا انہوں جگیرہ ملیاں انام ملے اور انہوں تو ایک مرد بھی پیدا ہویا ہے جس نے صوبے دار وجیر خانوں کے حسی اور نواب اے گروہ گوبن سنگی دے شیر خور بچے اے دو دچوں گرے بچے انہوں قتل نہ کرائیں انہوں دا قتل تیری سحکومت نو لے دبے گا انہوں مسلمان دا دولے آئے لہو حکومت نو تائو تیک کر دے گا مغل حکومت دی بیڑی چو بٹے نہ پائیں شیر محمد نے ایک ہل کہی تے وجیر خانے آکھا نواب صاحب ہوں ملیر پور کیے پتھانو گروہ گوبن سنگی نے تو اڈے پراہ چمکا اور وچ قتل کی تے تو اڈے پتی جے مارے اے گروہ گوبن سنگھ دے بچے انہوں قتل کر کے تُسی اس کا سانستہ بدلہ لاؤ تا اوسرے شیر محمد خانے یا کیا توبہ خود آیا کہ تے میرے حسن کوئے ہو جا پاپ نہ کرائیں اے گردیو دے بچے ہیں صوبے دار وجیر خان گروہ گوبن سنگھنا لڑندہ موقع زندگی بھی چاوے تے میں لڑاں گا مردہ مانگو لڑاں گا مردہ مانگو تلوار بے جہور بکھاں گا پر اے میں چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ہیں انہوں قتل کرنا اے کوئی ترمہ کیا نہیں زندہ نہ قرآن آجا دیں دیئے نہ محمد صاحب دی تعلیم اے گلد کہیں دیئے کہ معصومہ نو قتل کرو جدو دیکھے ہیں وجیر خان نہیں کردہ شیر محمد خان ملیت کوٹلا توبہ کردہ ہویا ہاں دا نعرہ مار کے سراندے کے لئے جو نکل گیا خالصہ گیور قوم ہے اسی کسے دا احسان نہیں پلایا ساڑے پہ کسے نے پاہی کیا رہی اسی موڑی ہے پر یہ کسے نے احسان کیتا ہے تو اوڈا بھی بدلہ احسان چکایا ہے پاکستان بھی مند ہوئی انیسا سنتاری بھی سارے پنجاب بھی چون مسلمان کا چھڑ کے دوڑ گئے لیکن نہیں ایک پتہ بھی ہلیا تو ملیت کوٹ میں نہیں ہلیا کیونکہ شیخان وہ دل پولیا نہیں سی جیسے پادشاہ سرگو دے چھوٹے سید زیادہ اندے حق ویٹ نواز شیر محمد خان نے ہاں دا نعرہ مارے ہیں ایک بھی مسلمان دا سکھا نے نقصان نہیں کی تا پر اے شیر محمد ملیت کوٹلا جدو بابا بندہ سنگھ ملنوا سے ماجی دا دال روپر پہنچا وزیر خان نے اے بھی ڈیوپی لائی کہ وہ ماجی دے جرمیلہ نو روکے تاکہ وہ بندہ سنگھ نو ملکے ایک جرار پوجنا بن جائے روپر دے پتنوں تے خون ریز جنگ ہوئی اوز جنگ وک نواز شیر محمد خان ملیت کوٹلا سنگھ ہم دیتے ایک دیتا ہر لنگ گیا اے سارا خاندانی سنگھ ہم دیتوں قتل ہویا تو میں ذکر کر رہے ہی چمکاور دی ہے ویلی تو غریب نواز اٹھے حملہ ہویا کامیاب نہ ہو سکے وزیر خان نے سوچیا ہوں سارے نکتکڑے ہوں کہ حملہ کم ہے چاہی جدو دشمنلہ ارادہ بکیا تو ساہے موکم سنگ جی گرو گوبن سنگ جی دے خدمت میں چاہ حضر ہوئے سیز چکایا آکھا سدگرو جی ہو دشمنل چمکاور دی ہے ویلی اٹھے ایک وار کی حملہ کر میں چاہوں دے آکھا بکشو سدگرو تاکہ دشمنلے دند کھٹے کر کے اس خالصہ پنس دی ہے ویلی دے نیڑے تو کن تو پہلا پہلا اسی انہوں نے میدان میں چہر آکے انہوں نے موں پچھے موڑیے انہوں نے مجھوڑی بیرے انہوں نے مجھوڑی بیکicho منہ مجھوڑی اسے